دانش پردیسی اگر میرا یوٹیوب چینل کے اوپر آئے تو بروقت آپ تک پہنچ سکے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے مسنو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیوں آپ کو دبائی جانے کے لیے اپنے ہوم کنٹری کے کسی بھی ائرپورٹ کے اوپر روک لیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ کو فیملی ویزے کے اوپر اور ویزٹ ویزے کے اوپر کیوں روکا جا رہے ہیں سارے ڈیٹیل اس ویڈیو میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ انسکیل کٹیگری والے جو لوگ ہیں وہ کب تک بیٹھ کر رہے ہیں کب تک ان کے ویزے جو ہیں پراپر اوپن ہوں گے ان کو انٹری پرمنٹ ملنا شروع ہو جائے گا تو دوستو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ اس وقت ویزے نکل رہے ہیں پاکستانیوں کے یا نہیں تو بالکل نکل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آرہا لیکن ریجیکشن ہے کچھ تو اس وجہ سے ریجیکٹ ہو رہے ہیں ویزے کہ آپ کا جو ایجنٹ ہے جہاں سے آپ لوگوں نے نارمل ویزے کے لیے اپلائی کی ہے وہ جان بوچ کر آپ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ غلط سب میٹ کرتا ہے آپ کے ڈاکومنٹ کا جو ڈیٹا انٹر کرتا ہے اس میں غلطی کرتا ہے ڈیٹا انٹری میں غلطی کرتا ہے کوئی آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر سی آئی سی نمبر کی مسٹیک کر دیتا ہے آپ کے پاسپورٹ نمبر میں مسٹیک کر دیتا ہے یا پھر آپ کے نم میں مسٹیک کر دیتا ہے جو آپ کی چیزیں آپ کے ڈاکومنٹ سے نہیں ملتی جس کی وجہ سے آپ کا ویزہ جو ہے ریجیکٹ ہو جاتے کچھ لوگوں کا ویزہ اس لیے ریجیکٹ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں اسی طرح موبائل سے ہی تصویریں بنا کے اپنے پاسپورٹ کی فرنٹ پیچ کی سگنیچر والے پیچ کی آئی ڈی کارڈ کے فرنٹ کی بیک کی تصویر اسی طرح یہ جن کو سینڈ کر دیتے ہیں موبائل سے بنا کے پراپر سکین نہیں کرواتے چھے سو ڈی پی آئی کے اوپر کم سے کم آپ نے اپنا پاسپورٹ فرنٹ بیک دونوں آپ نے سکین کروانا ہوتے ہیں فرنٹ میننگ پہلا پیچ جہاں پہ آپ کی تصویر اور ڈیٹا ہوتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پیچ جو آپ کا سگنیچر والا ہوتا ہے یہ پیچ ضروری ہوتا ہے یہ بھی آپ نے چھے سو ڈی پی آئی کے اوپر سکین کروانا ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے جو آپ کا ناظرہ سے بنتے ہیں اس کا آپ نے فرنٹ اور بیک چھے سو ڈی پی آئی کے اوپر اور تصویر آپ کی جو ہوگی وہ ٹائی کورٹ والی ہونی چاہیے سادھی تصویر بلکل نہیں چلتی اگر آپ کی تصویر سادھی ہوگی اس کے اوپر ٹائی کورٹ نہیں لگا ہوگا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وائٹ نہیں ہے مان لیجئے کہ ریڈ ہے گرین ہے بلو ہے تو آپ کا ویزا جو ہے ٹورس ویزا ہے یا فیملی ویزا ہے ریجیکٹ ہو جائے گا اس وقت بہت زیادہ ویزے جو ریجیکٹ ہو رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کہ ایجنٹ لوگوں نے صحیح سے اچھے سے اپلائی نہیں کیا اگر ایجنٹ آپ کا ٹھیک سے اپلائی کرتا تو آپ کا ویزا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہونا تھا اس میں یہ ہے کہ ایجنٹ لوگ پھر کیا کرتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ آپ کو آپ کا ویزا جو ہے دوبارہ اپلائی کرتے ہیں اور نکال کے دیتے ہیں لیکن ہم لوگ آپ کو یہ ویزا ڈن بیس کے اوپر نکال کر دیں گے یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے گا ایجنٹ کیوں اس طرح کرتے ہیں ایجنٹ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے نارمل جو ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا اس کی فیس ہوگی چالیس ہزار ہوگی یا پچاس ہزار ہوگی اب ایجنٹ کیا کرے گا آپ سے تقریباً تین لاکھ پینتالیس ہزار یا دو لاکھ پینتالیس ہزار اتنے لے گا ڈن بیس کے نام کے اوپر اور آپ کو کہے گا کہ اب میں اپلائی کروں گا آپ کا ویزا ڈیفنیٹلی نکلے گا دوبارہ پھر ایجنٹ کیا کرتے ہیں کہ صحیح ڈاکومنٹ کے ساتھ صحیح ڈیٹیل فل اپ کر کے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا نکلاتے ہیں پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں میری پہنچ میری پہنچ ایمگریشن تک ہے میں وہاں سے بھی آپ کا ویزا ڈن بیس کے پر نکلوا سکتا ہوں وہاں پر میری سیٹنگ ہے حالانکہ دوبائی کی ایمگریشن کے اندر پاکستانی ایجنٹ کا یا کسی بھی نیشنلٹی کے ایجنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا نہ کسی کا چاچہ ہوتا ہے ایمگریشن میں نہ کسی کا ماما ہوتا ہے ٹھیک ہے دوبائی کا جو قانون ہے بہت زیادہ سٹرکٹ ہے دوبائی میں کوئی بندہ بھی سیٹنگ نہیں کر سکتا کسی سے بھی کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی یہ سارا ڈن بیس سب سے بڑا فراد ہے جو ایجنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ڈن بیس کے اوپر ویزا نکال کے دیتا ہوں وہ آپ کے ساتھ سکیم کر رہے ہیں فراد کر رہے ہیں آج کال پھر بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو بند رہے ہیں کہ ویزے صرف ڈن بیس کے اوپر نکال ہیں باقی ویزے نہیں نکال ہیں نائنٹی فائیف پرسنٹ ویزا کی ریجیکشن ہے یہ وہ سارا فراد ہے اب بات کر دیتے ہیں کہ پاکستانیوں کو یا دیگر نیشنلٹی کے جو لوگ ہیں جن کو ٹورسٹ ویزا دبائی جاری کر چکے چاہے تیس دن کا ہے ساٹھ دن کا یا فیملی ویزا جاری کر چکے ان کو کیوں ٹوکا جارہے ان کو کیوں بورڈرنگ نہیں کرنے دی جارہی جب تک آپ لوگ ائرپورٹ یو پر بورڈنگ نہیں کرتے تو آپ کو دبائی کے لیے ٹریول نہیں کرنے دی جاتا بورڈنگ اس وجہ سے نہیں کرنے دی جارہی کہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں غلطی کونسی آپ یہ سکرین شاٹ یہاں پہ دیکھ لیں اس میں کلیر مینشن ہے کہ جو بندہ بھی دبائی کے لیے ٹریول کرے گا اس کو ائرلائن جو ہے جس ائرلائن سے آپ لوگ کر رہے ہیں ائرلائن کا کام ہے کہ وہ چیک کرے کہ اس بندے کا جو ریٹرنڈ ٹکٹ ہے سنگل پی این آر والا ہے یا نہیں ہے سیم ائرلائن کا ہے یا ڈیفرنٹ ہے اگر الگ الگ پی این آر والا ہے تو ان کو کبھی بھی بورڈنگ نہ کرنی دی جائے ٹھیک ہے جب تک آپ کو بورڈنگ نہیں ہے ائرپورٹ کی اوبر کرنی دی جائے گی جاز آپ کے لیے ویٹ نہیں کرے گا فلائٹ اڑ جائے گی آپ سے فلائٹ مس ہو جائے کیونکہ آپ کا ریکارڈ ہی نہیں ہوگا بورڈنگ جب تک نہیں ہوتی آپ کو کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا آپ نے ٹکٹ لیے ہوئے آپ کا ٹکٹ ضائع ہو جائے گا بورڈنگ ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کمپیٹر میں انٹری ہوتی ہے کہ آپ لوگ ائرپورٹ آئے ہیں اور آپ لوگ فلائٹ کے لیے ریڈی ہیں آپ لوگ اس فلائٹ میں دبائی جائیں گے بورڈنگ پاس جسے کہتے ہیں جب تک آپ کا بورڈنگ پاس نہیں بنتا آپ لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے اور یہ بنتا ہے آپ کے ہوم کنٹری میں ٹھیک ہے جہاں سے آپ لوگ دبائی کے لیے فلائی کر رہے ہیں اور جب آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ کا یو ای میں بنیں گا جس کنٹری سے آپ لوگ فلائی کر رہے ہیں دوسری کنٹری کے لیے وہاں سے بنتا ہے اب اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو یہ کلیر ہو جائے کہ یہ بورڈنگ کیا چیز ہے بورڈنگ پاس کیا چیز ہے اسے ہوتا کیا ہے سیم پین آر کا مطلب یہ ہوتا ہے یا سیم فلائٹ کا ریٹرن ٹکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ایمیرٹس کی ایر لائن کا ٹکٹ لیا جس کے اوپر آپ لوگ دبائی جائیں گے جو آپ کا واپسی کا ریٹرن ٹکٹ ہے وہ پی ای اے کا ایر بلو کا یا باقی کسی چاہیے دوسرا سنگل پین آر کیوں ہونا چاہیے اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ لوگ آپ اپنا ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ کینسل نہ کروا سکے اگر آپ لوگ دبائی جا رہے ہیں اور ڈمی ایفیکٹ ٹکٹ لے کے جائیں گے تو آپ کو آپ کے ہوم کنٹری میں کسی بھی ارپورٹ کی اوپر جہاں سے آپ لوگ ٹریول کریں گے کراچی لاہور اسلامباد جہاں سے بھی آپ لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو روک لیے جائے گا آپ کو کبھی بھی بورڈنگ یہ آپ کی نہیں کی جائے گی جب تک آپ لوگ اپنا پین آر نمبر ٹھیک نہیں کرتے سیم فلائٹ کا پین آر نمبر نہیں لیتے آپ کا ریٹرن ٹکٹ کے اوپر بھی وہی پین آر نمبر نہیں ہے جو آپ جس ٹکٹ کے اوپر ابھی دبائی کے لیے ٹریول کر رہے ہیں وہ والا پین آر نمبر نہیں ہے دونوں کا پین آر نمبر ایک ہوگا ایک پین آر کے اوپر آپ کو ٹریول کرنے دیے جائے گا ایک سے زیادہ اگر پین آر نمبر ہیں دو الگ الگ پین آر نمبر ہے آپ کے فلائٹ کے آپ کے ٹکٹ کے تو آپ کو دبائی کے لیے کبھی بھی ٹریول نہیں کرنے دیے جائے گا اس وقت دبائی نے بہت زیادہ سفری پبندی ہے جو لگائی ہیں آج کل آپ کو جو نیوز آ رہی ہیں اس میں کوئی بھی خاص پبندی نہیں ہے صرف یہی پبندی ہے ہوتل بکنگ ہونی چاہیے یا آپ کے پاس کسی بھی بندے کا رہیش کا پروف ہونا چاہیے کہ ہم فلائم بندے کے پاس دبائی میں جا رہے ہیں وہ ہمیری رسپونسیبلٹی لیتا ہے اس کے ایمریٹس کارڈ کی کپی یا باقی چیزیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور موبائل نمبر وغیرہ ہونا چاہیے جو دبائی میں اگر پوچھا جائے تو آپ لوگ اس سے رابطہ کر سکیں یا اپنے جو اس بندے کا ایمریٹس ایڈی ہوگا وہ وہاں پہ ائرپورٹ کے پر شو کروا سکیں اس کے لئے شو منی جو ہے وہ تین ہزار کم سے کم ہونا چاہیے یا تین ہزار کے برابر فارن کرنسی میں یعنی باقی کسی بھی نیشنلٹی کے کرنسی میں ہونا چاہیے کسی بھی نیشنلٹی کرنسی میں ہونا چاہیے تین ہزار درم کے برابر اس کے لئے زیادہ جو مسئلہ آ رہے ہیں وہ ریٹرن ٹکٹ کا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں پتہ نہیں ہوتا ہے سستے کے چکر میں آپ کے جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو الگ الگ ٹکٹ جاری کر دیتے ہیں یا ایک ٹکٹ آپ کا ریٹرن ڈمی جاری کر دیتے ہیں اور آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ لوگ وہی ٹکٹ لے لیتے ہو تو اب جو لوگ ایسا کریں گے سستے ٹکٹ کے چکر میں وہ اب دبائی کے لئے بلکل ٹریول ہی نہیں کر سکیں گے اس لئے یہ ضروری ہے کہ اپنے ٹکٹ اور پی این آر کا لازمی حیال رکھیں اگر آپ کا پی این آر ٹھیک ہوگا تو آپ لوگ دبائی کے لئے ٹریول کر سکو گے باقی چیزیں بھی ضروری ہیں اگر آپ کو کوئی بندہ دبائی میں موجود نہیں ہے جو آپ کی ریسپونسیبلٹی لے سکے وہاں پہ آپ لوگ پروف آف سٹے دے سکیں جس کا تو آپ لوگ پھر ہوتل بوکنگ لازمی کروائیں اگر آپ کی ہوتل بوکنگ نہیں ہوگی پھر بھی آپ کو دبائی کے لئے ٹریول نہیں کرنے دیا جائے گا شو منی ہوتل بوکنگ اور سنگل پی این آر والے دونوں ٹکٹ ہونے چاہیے ریٹرن ٹکٹ بھی سنگل پی این آر والا ہونا چاہیے پھر آپ کو دبائی میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پبندی بھی نہیں ہے ویزے اس وقت تمام نیشنلٹی کے لئے اوپن ہیں کسی بھی نیشنلٹی کے لئے بند نہیں ہے انسکل کٹگری والوں کو ابھی تک انٹری پرمنٹ نہیں جاری کیا جارہا خاص کر جو لوگ پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہیں باقی نیشنلٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ویزے بھی جاری ہو رہے ہیں ان کو انٹری پرمنٹ بھی مل رہے پاکستانیوں کا اگر ویزا نکل بھی آئے کمپنی نے ویزا نکال بھی دیا تو آپ لوگ پھر بھی ٹریول نہیں کر پاؤ گے دبائی میں انٹری نہیں لے سکو گے خاص کر جو پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہیں ان لوگ کو مسئلہ آ رہے باقی نیشنلٹی کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا انسکل کٹگری والے جو ہیں وہ کتیس اکتوبر تک ویٹ کر لیں کتیس اکتوبر کے بعد ہو سکتا ہے انٹری پرمنٹ بلنا شروع ہو جائے کیونکہ منسٹس گیم اکتیس اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے آج تک کے لیے اتنے انشاء ملتے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ